بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اس ادھاری کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا حالانکہ میں ایک پینڈو سا آدمی ہوں اور کیا بتاؤں جو افکار صاحب نے بھی بتایا اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ جو کچھ میں نے کیا ہے وہ میں نے کیا نہیں ہے وہ مجھ سے ہوا ہے سردد ہوا ہے مجھ سے اور کوئی تھا کوئی ہے جو میں کئی کئی غلط راستوں پر نکلا بٹھکا لیکن وہ مجھے اس راستے پر لاتا رہا جو اس نے مجھے میرے کی چھنا تھا کیونکہ میں بہت زیادہ پڑا لکھا نہیں ہوں اور لکھا پڑا بھی نہیں ہوں تو اس لئے میں مقالہ نہ تو لکھ سکتا ہوں اور نہ پھر اپنا ہی لکھا ہوا پڑھ سکتا ہوں اس لئے زبانی کلامی جو کچھ ڈال دریا ہوتا ہے اسے پلاو کر یا سمجھ کر پھگوڑ فرمائیے سب سے پہنی چیز جو میرے سمجھ میں نہیں آتی یہ دن ہے اقوام متحدہ کے ایام کہیں یہ میری سمجھ میں بلکل نہیں آتی کہ کیا یہ جو مظلوم ہیں یا جن کے نام پر یہ دن ہے ان کا بس یہی ایک دن ہوتا ہے ان کی ساری زندگی ایک ہی دن کی ہوتی ہے یہ باقی دن کسی اور کے ہوتے ہیں اب یہ جو آج ہم منا رہے ہیں ماں کا یا مادری زبانوں کا دن تو کیا ہم صرف ایک ہی دن مادری زبان بولیں گے باقی دنوں میں فادری زبانیں بولیں گے تو شاید یہ میری سمجھ کا پہر ہو اور اقوام متحدہ صحیح ہو کیونکہ ماں ایسے بھی تو جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے وہ بچوں کو دے دیتے ہیں دے دیتے ہیں باقی وہ سارا دارمدار ان کا باپوں کی دولت پر ہوتا ہے اور باپوں کو دیکھتے رہتے ہیں کہ ان سے کچھ ملتا ہے بچاری ماں تو جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے وہ دے دیتی ہے باقی بچوں کو کیا پروا ہے اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو اس کی قدر کیا کریں تو مادری زبانیں بھی ماں کی طرح شاید ہیں تو اس میں ایک اور ایک اور جس میرے ذہن میں آتی ہے کہ کچھ لوگوں کچھ مستحقین کچھ مساکین ایسے بھی ہیں جن کے دن نہیں ہیں حالانکہ وہ والدو دن بھی ابھی باقی ہیں پورا سال پر ہوا نہیں ہیں مشاہل کے طور پر ہم بڑوں کو لے لیجئے جیسے فیشن کے طور پر یا منافقت طور پر سینئر سیٹیزن یا بزرگ شیئری بھی کہتے ہیں حالانکہ سمجھتے ان کو گزرگ ہی ہیں کہ وہ گزرگ چکے لیکن پھر بھی بزرگ کناموں پر چپکاتے ہیں بشاروں پر تو ان بشاروں کا کوئی نہ کوئی دن تو ہونا چاہیے اگرچہ ان کے دن ہتم ہو چکے ہیں ان کے پاس کوئی دن رہ نہیں گئے ہیں لیکن پھر بھی کچھ تو خانہ پر انداز چاہیے کچھ تو ادھر بھی کم از کم ایک دن کے لیے تو ان کو کٹ کپار کی بجائے انسان سمجھ لینا چاہیے اور بیٹوں اور بہوں کے موں سے بابا نکلنا چاہیے ایک دن کے لیے سہی تو یہ چیز میرے ذہن میں نہیں آتی کچھ اور بھی اسی مستحقین ہیں طبقے ہیں جن کے دن ہونے چاہیے مسلم دنیا کی سب سے مظلوم ترین مخلوق بچارے شوہر حضر آتے ہیں کسی کو پتہ نہیں کہ کتنے کتنے مخلوق کتنے محروم اور کتنے مقہور ہوتے ہیں وہ تو گھر سے باہر آتے نہیں اس کی لوگوں کو پتہ نہیں ایک اور طبقہ ہے جس کے دم قدم سے یہ سارا نظام قائم ہے وہ اگر نہ ہو تو سب کے چولے ٹھنڈے پر جائے نانو نفقہ کو مرتا جائے اور سرکاری اداروں کو صرف اپنی سوکی سا کی تنخواہ پر گزار کرنا پڑے جو اونٹ کے موں میں زیرے متعارف ہوتا ہے اس طبقے کا نام میں نہیں لوگ اکیوکی ان کے کاروبار سے بہت ساری وردیوں کا ذکر مطلب روزگار بھی چلتا ہے یہ خاص طور پر وہ وردی والے جو جن کی وردی بلیک اڈ وائٹ ہوتی ہے جو کالوں کو صفید کرتی وردی ان کی روٹی بھول چولے ہی بلبل ٹڑے پڑھ جڑے لیکن نام میرے خیال میں آپ سمجھ گئے ہوگی سارے ادارے خانے تخانے کسچری خانے وغیرہ وغیرہ جن کے دم کدم سے چلتے ہیں جو بیچارے گمنام ہی رہے تھے گر وہ آج ایک دن کے لیے بھی ہر تعل کر دیں تو سوچی بیچاروں کتنوں کا برا ہو جائے گا برحال یہ ویسے ہی میرے عدر عدر کے خیالات تے اور ہیں اب آپ لوگوں کی تو میں بات نہیں کر سکتا پشاور اور دھوا میں مقالہ لکھنے کے لیے کچھ نئے طریق رائے ہوئے وہاں آج کل کالم مجھ جیسے اجڑ کا کام نہیں ہے وہ تھی دانشورانہ حکیمانہ بلکہ داکٹرانہ قسم کے مقالے لکھے جاتے ہیں کیونکہ وہ صفحوں کے حساب سے نہیں ہوتے وہ میلی گرام کے حساب سے یعنی کس مقالے میں کتنی خواب اور کیفیت ہے لوگوں پر سلانے میں کتنا کامیاب رہتا ہے اس ہی حساب سے لکھے بھی جاتے ہیں اور پڑے بھی جاتے ہیں زیادہ دیر آپ بھی یہ سب اخری نہیں کروں گا جائے گیا آخری ہمارا آج کا دن مادری زبانوں کا دن اس پر بہت کچھ کہا گیا ہے کہا جائے گا اور ظاہر ہے کہا جائے گا اور ہوا میں اڑے گا کوئی ہونا ہوانا تو ہے نہیں لیکن میں اس کے بارے میں صرف ایک چھوٹی سی کہانی آپ کو سنا کہانی یہ ہے کہ ایک آدمی تھا آدمی تھا یا نہیں لیکن وہ خود کو سمجھتا تھا تو اس نے ایک محم صاحبہ سے شاہدی کر لیکن خفیہ کر لی کیونکہ اس کی نظر والدین کی جیداد پر بی تھی اور والدین اس کو راضی نہیں ہو سکتے تھے اس لئے شادی کر اس کو خفیہ رکھ پھر جیداد کی لالچ میں ایک شادی اس کی اور ہوئی والدین نے کر دی ایک دی دی دہاتی عورت سے تو جب والدین دوسرے جہان کو ٹرانسفر ہو گئے جیداد اس کے نام پر ٹرانسفر ہو گئی تو اس نے میم صاحب کو ٹرانسفر کر گر میں گئے بھائی بھائی ہوشار قلمن چالاک تو اس نے گھر کا سب کچھ اپنی مٹی میں کر جس میں اوشا اور پیلے سے بھی بنتا دی بیوی بیچاری اس کی حیثیت نوکرانی سے بھی بدتر ہو گئی بھائی بیٹھ سن رہے ہیں اپنا بلکل 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 اور شاید سمجھ بھی رہے ہیں سبا اور کیونکہ بڑی تھی اور اپنی مردی چلاتی تھی اور کاتی پیتی بھی مردی کی تھی بیچاری چھوٹی بہنوں کو ایک مسئیبت کا سامنا تھا زندگی اور موت کا سامنا تھا اب اس مسئلے کا حل میں تو نہیں بتا سکتا آپ بتا سکے کہ صرف ایک فریق ہم سب میں سے جس کو حل کر سکتا ہے اور ایک ہی کام کر کے حل کر سکتا ہے وہ بتا یہ کہ وہ کون ہو گا وہ جس کام کام میں کہہ رہا ہوں اس کو تین بھی کرا جاتا ہے خیر تو وہ جانے اور انسا کام یہ پتہ نہیں ہے کہ کب وہ کام وہ کرے گا آ یا ویسے ہی میم صاحب بھی بدستور اپنی جگہ رہے گی کسی بیوی بھی چھوٹی بینوں کھا رہی چھوٹی بینیں بھی بیچارے برباد ہوتی رہی اور آخر میں ایک شیعر شیعر آپ نے سنا خود بھی کو جاتی مر جاتی ہے مٹ جاتی خود بھی کھو جاتی ہے مر جاتی ہے مٹ جاتی ہے ہر ایک قوم جو اپنی زبان قبول جائے خود بھی مٹ جاتی ہے مر جاتی ہے جب کوئی قوم کبھی اپنی زبان چھوٹی بہت ساری میرے بانیا اور شکریہ آپ سب کا جواب نے مجی ناتیز کو سران برداش کیا مجھ بھی ملی زیاری پیدوی چھوٹی ملیز کوئی ملیز پیدوی بیانت